اسلام علیکم ویورز دریفت ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کی خدمت میں کوکنگ ویڈریفت میں حاضر ہے آج جو میں اپنے ویورز کے لیے ریسپی لے کر آیا ہوں بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس سے پہلے ہم اپنی ریسپی کو شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرپ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی ویورز آج کی جو میں ریسپی اپنے ویورز کے لیے لے کر آئے ہوں آپ کو جیسے پتا ہے کہ کل سے رمضان شروع ہے تو آج کی جو سپیشل جو ریسپی ہے وہ ہے جی رمضان سپیشل ریسپی ٹھیک ہے جی اور اس میں جو میں بنانے جا رہا ہوں اپنے ویورز کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے جی کھجور کا ملکی یہ سارا دن ہماری جو ہے جو ہماری انرجی کم ہوتی ہے روزے کی وجہ سے وہ ہماری انرجی پوری ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کھجور ہے ہماری یہ ویٹیمن ای ون اور یہ جو ہے ویٹیمن سی سے اور فیبر کی مقدار سے بھرپور ہے ٹھیک ہے جی اس میں اگر منرل کی بات کریں تو اس میں منرل جو ہیں پوٹاشیم مگنیشیم فاس فورس اور زنگ سے بھرپور ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایچ بی آئی جو ہے ہماری خون کی کمی اس کو پورا کرتی ہے اور یہ جو پیشنٹ ہے ہارٹ پیشنٹ اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی فائدہ ماند ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بدنی کمزوری جو ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں اب ہم جو بنا رہے جا رہے ہیں آج کی رمضان سپیشل ریسپی اس میں جو ہمیں چیزیں درکار ہیں اس میں میں نے ایک کلو دودھ لی ہے ایک پاو میں نے خجور لی ہے اس کی جو گھٹلی ہے وہ میں نے نکال دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ فور ٹیبل سپون میں نے کریم کے لیے ہیں پندرہ سے بیس آپ جو ہے بادام لے سکتے ہیں ان کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بگو دیا تھا اوپر سے ان کا چھلکہ اتار دیا ہے یہ پندرہ بادام ہیں ان کا چھلکہ اتار دیا شہد میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس پیور خالص شہد نہیں تو آپ چینی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر شوگر پیشنٹ ہے تو آپ شوگر بھی استعمال نہ کریں اور شہد بھی نہ یوز کریں صرف جو ہے خجور کریں خجور کی جو مٹھاس ہے یہ کافی ہوتی چینی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں چلتے ہیں اپنے گرینڈر کی طرف جی دوستو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے اپنی جو ہیں خجوریں جن کی گٹلیاں میں نے نکال لی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال رہا ہوں بادام جن کے چھلکے اتار لی ہیں اور اس کے ساتھ میں ڈال رہا ہوں جی شہد یہ اپشنل ہے اگر پیور شہد نہیں ہے آپ کے پاس آپ چینی یوز کرنے اگر شوگر پیشنٹ ہے تو دونوں چیزیں چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ کریم یہ ون کے جی ملک کا ایک کلو دودھ کی میں ریسپی بتا رہا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گا تقریبا ایک پاؤ ٹھیک ہے جی ایک پاؤ جو ہے دودھ ڈال رہی ہے ڈھکنے کو کرتے ہیں جناب بند یہ دیکھیں اور اپنے گرینڈر کی طرف جی دوستو آپ کو جو میں اس میں امپورٹنٹ بات بتانے لگاؤں اور دکھانے لگاؤں یہ دیکھیں اس کو میں نے تقریباً تین منٹ چلایا ہے گرینڈر کو آپ کے سامنے ایک پاؤ دودھ ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھے گا یہ دیکھیں بلکل جو ہے یہ میں آپ کو پاس لاؤ کے ذرا دکھا دوں یہ دکھائیے گا یہ دیکھیں بلکل کریم بن گئی ہے یعنی ہمیں سٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تین منٹ میں نے گرینڈر ایک پاؤ دودھ ڈال کے چلایا ہے ہمیں سٹین کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں جو ہے اپنا جو ہے بکیا دودھ یہ دیکھیں ون کے جی پورا دودھ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب کیونکہ کچھ لوگ ہیں جی خجور کو کرتے ہیں لیکن سٹین کرتے ہیں پھر تو ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے جی اب میں نے یہ پورا دودھ ایک کلو ڈال دیا اب اس کو میں چلانے لگاؤں جی دوستا بکیا دودھ ڈالنے کے بعد میں نے ایک منٹ اس کو گرائنڈ کی ہے ٹھیک ہے جی اچھا آگے رہی بات کے تھنڈا تھنڈا آپ کوشش کریں کہ دودھ میں نے جیسے دودھ پہلے فریزر میں رکھا تھا اور یک تھنڈا کیا تھا ٹھیک ہے برف بعد میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس میں جو ہے پہلے اس میں گرائنڈر میں ڈالنا جائے تو ڈال سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ تھوڑا جو آپ کو پتہ برف جب پانی بنتا ہے تو تھوڑی ٹھیکنس جو ہے وہ ختم ہوگی ہے دیکھیں کریمی اور بہت شاندار یہ جی مارا شیک تیار ہے خجور کا مل شیک چلیں جی اب ہم کرتے ہیں اسے گلاس آؤٹ جی دوستو اب ہم اپنے جو خجور کا شیک ہے اسے گلاس آؤٹ کر رہے ہیں جناب یہ بہت ہی بڑیا کریمی بہت ہی شاندار جناب یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کر لیا ہے گلاس آؤٹ اب ہم نے کیا کرنے اب اس کی جو میں اوپر سجاوٹ کرنے لگا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کریم سے ہی میں اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے کی سجاوٹ کر دیں گے جی یہ دیکھیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے چوکلٹ لی ہے اور اس چوکلٹ کو میں نے جو ہے قدو کش کر لیا ہے ہلکہ آس ہم اس کو ڈسٹ کر دیں گے اس کے اوپر ہلکے آس سے اور یہ جناب ہمارا جی خجور کا مل شیک تیار ہے یہ ضرور اپنے رمضان میں افتاری ٹائم آپ پہ یوز کریں اور انشاءاللہ جو ہے آپ کی جو آہ انرجی ہے دن بھار کی وہ پوری ہوگی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے جو آج کی میں اپنے آہ ویورس کے لیے ٹپ لے کے موجی دوسے کے لیے کہ گھر میں خواتین دوسے کو بہت یہ پسان دیدہ دیش ہے خواتین کی اور گھر میں جو ہے یہ دوسے کو تیار کیا جاتا ہے بہت جلد یہ میں دوسے کی ریسپی بھی یہ اپنی بہنوں کے لیے لے کے آوں گا اور اس کا ٹیست اگر آپ نے مزید اپنی بہنوں سے request ہے اگر آپ نے اس کو مزید بڑیا اور مزیدہ دوسے کو بنانا را ہے تو آپ نے اس سے میتھی کے دانے تھوڑے سے لینے ہیں اور میتھی کے جو بیج ہیں جس میں میتھی دانا کہتے ہیں وہ اپنے تھوڑے سے دوسے میں جب آپ ملا دیں اور دوسے کو تیار کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کا جو ہے مزاد اس کا ٹیسٹ الگ سے محسوس کریںگے ٹھیک ہے یہ میری آج کی ٹپ تھی اپنے ویورز کے لیے صدق خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے اپنے ویورز کے لیے اپنے ویورز کی فیملی کے لیے آپ بھی رفت کے لیے اللہ تعالی سے دعا گو رہیے گا اور بہت جلد رفت آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی ریسپی مزدار ڈش پکوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوگا تب تک کے لیے رفت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ